تیرہ تیزی کیا ہوتی ہے زمانے جیحالت کے اندر سفر کے مہنے کو لوگ منحوز سمجھتے تھے اس کے بعد یہ سلسلہ جو حالہ کے درمیان میں چلتا رہا اور ان کا یہ اقیدہ رہا کہ سفر کے تیرہ دن میں بلائیں، نوستیں، بیماریوں کا حجوم ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں بیماریاں انسانوں کو لگ جاتی ہیں تو اس کو تیرہ تیزی یعنی اتنی تیزی سے آتی ہے یہ تیرہ دن بیماریاں اس کے لئے اس کا نام، اس کی وجہ تسمیہ کے ساتھ رکھا گیا ہے تیرہ تیزی اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفر یہ سفر کے اندر جو نوہوست تم لیے بیٹھے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے